ایک دن بھگوان شیو نے ماتہ پاروتی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنا پریم کرتے ہیں بھگوان نے کہا کہ آپ میری پتنی ہیں آپ سے زیادہ پریم میں کسی سے نہیں کرتا ہوں تب پاروتی نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پریم کرتے ہیں تو آج تک عمر کتھا کیوں نہیں سنائی تب بھگوان شیو نے کہا ٹھیک ہے اب تک نہیں سنائی تو اب سنا دیتا ہوں اس پر بھگوان شیو نے کہا کہ مہلاؤں میں ایک بری عادت ہوتی ہے اس پر پاروتی جی نے پوچھا کہ وہ کون سی عادت ہے اس پر مہدیو جی نے کہا کہ مہلاؤں سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے جہاں چار مہلاؤں ملیں وہاں سبھی باتیں باہر ہو جاتی ہیں تب پاروتی جی نے کہا کہ آپ عمر کتھا سنائیے اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ عمر کتھا سن لے گا وہ عمر ہو جائے گا مہدیو جی اونچی پروت پر کتھا سنانے کے لیے بیٹھ گئے اور مہدیو جی نے کتھا سنتے سمائے نندرہ ہوئی ہو جاتی ہے اس لیے آپ ہوں ہاں کرنا ہوگا مہدیو جی نے کتھا سننے سے پہلے سبھی جیو جنتوں کو جگت چھوڑ کر جانے کو کہا جنگل چھوڑ کر جانے کو کہا اس کے بعد جنگل سے سبھی جیو جنتوں جنگل چھوڑ کر چلے گئے پھر کتھا سنانا شروع کیا مہدیو جی کلپ ورکش کی نیچے بیٹھے تھے اس ورکش پر ایک توتہ کا انڈا پڑا تھا اسی سمائے انڈا پھوٹ گیا اور وہ توتہ کا بچہ کتھا سننے لگ گیا توتہ میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سب بار بار سنتا ہے تو پھر بولنے لگتا ہے جب ماتا پاروتی جی کتھا سنتے سنتے سو گئی تو ادھر توتے کا بچہ ہوں آن کرنے لگا بھگوان شیف آنکھ بند کر کے کتھا سنا رہے تھے مہدیو جی کتھا پورا کرنے کے بعد جب آنکھ کھولتے ہیں تو ماتا پاروتی جی سوئی ہوئی تھی تب مہدیو جی سوچنے لگے کہ آخر پاروتی جی سوئی ہوئی تھی تو ہوں آن کون کر رہا تھا تب مہدیو جی کو پتا چلا کہ یہ توتہ کا بچہ چوری سے کتھا سن رہا تھا سب ہی پرانیوں کو بتایا گیا تھا کہ کلاش پر سوٹنے کے لیے اس کے بعد مہدیو جی تری سو لے کر مارنے کے لیے پیچھے دھوڑے توتہ کا بچہ بھاگنا لگا اور اب بھاگتے بھاگتے بیدویاز جی کے پتنے کے مک کے دوار سے ان کی گرب کے اندر جا کر بیٹھ گیا جب بھگوان دھوڑتے دھوڑتے پہنچے تو بیدویاز جی نے کہا کہ اب آپ پیچھے مار نہیں سکتے کیوں کیونکہ اس نے امر کتھا سن لی ہے اس لیے امر ہو گیا ہے